بازار میں ایک نئی دکان کھلی جہاں شوہر فروخت کیے جا رہے تھے اس دکان کے کھلتے ہی عورتوں کا حجوم بازار کی طرف چل پڑا سبھی دکان میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھی دکان کے داخلے پر بورڈ پر کچھ ہدایات اور شرائط لکھیں تھی وہ شرائط یہ تھی نمبر ایک اس دکان میں کوئی بھی عورت یا لڑکی صرف ایک دفعہ ہی داخل ہو سکتی ہے نمبر دو دکان کی چھ منزلیں ہیں اور ہر منزل پر شوہروں کی اقسام کے بارے میں لکھا ہوا ہے نمبر تین خریدار عورت کسی بھی منزل سے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے نمبر چار مگر ایک بار اوپر جانے کے بعد پھر سے نیچے نہیں آ سکتی سوائے باہر نکل جانے کے ایک خوبصورت لڑکی کو دکان میں داخل ہونے کا موقع ملا پہلی منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر اچھے روزگار والے اور اللہ والے ہیں لڑکی آگے بڑھ گئی دوسری منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر روزگار والے اللہ والے ہیں اور بچوں کو پسند کرتے ہیں لڑکی پھر آگے بڑھ گئی تیسری منزل پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر برسرے روزگار ہیں اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں یہ پڑھ کر لڑکی کچھ دیر کے لیے رک گئی مگر پھر یہ سوچ کر کہ چلو ایک منزل اور اوپر جا کر دیکھتے ہیں چوتھی منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر برسر روزگار ہیں اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں خوبصورت بھی ہیں اور گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہیں یہ پڑھ کر لڑکی کو غش آنے لگا سوچا کہ یا اللہ ایسا بھی مرد ہے دنیا میں وہ سوچنے لگی کہ یہاں سے شوہر خریدے اور گھر چلی جائے مگر پھر بھی اس کا دل نہ مانا تو ایک منزل اور اوپر چلی گئی وہاں دروازے پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر برسر روزگار ہیں اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں بے حد خوبصورت ہیں گھر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں اور رومینٹک بھی ہیں اب اس عورت کے عسان جواب دینے لگے وہ خیال کرنے لگی کہ اس سے بہتر مرد بھلا اور کیا ہو سکتا ہے مگر اس کا دل پھر بھی نہ مانا اور وہ اگلی منزل اوپر چلی آئی یہاں بوٹ پر لکھا تھا حاصل صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس بات کا ثبوت دیا جا سکے کہ عورت کو مطمئن کرنا ناممکن ہے ہمارے سٹور پر آنے کا شکریہ سیڑیاں باہر کی طرف جاتی ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ عورت کو مطمئن کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ